ہمارے ان تمام بچوں کے لئے رہے گی جو کہ ہمارے سی بی سی بورٹ کے ایگزام دیئے ہوئے ہیں آج وہ ویٹ کر رہے ہیں ہمارے ریزرڈز کی اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لاسٹ ایر جو ہماری دسمی اور بارمی کے جو ریزرڈز تھے وہ بارہ مہی کے آس پاس ڈکلیئر کر دیئے گئے تھے تو اس سال کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں کیا ایسا ریزرڈ رہنے والا ہے کیا سسٹم ہے وہ ساری بات آج ہم اس ویڈیو میں کریں گے تو ویڈیو کو ان تک جرور دیکھیں چینل پہ اگر نے آ رہے ہیں تو چینل سے جھوڑنا مد بھولیں چینل کو جھوڑنے کا مطلب ہے آپ سبکرائب کریں کمنٹ کریں لائک کریں یہ آپ کا اپنا پلیٹ فارم ہے چاہاں پر اپنی باتیں بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں تو جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں ان کے لئے یہ میرا چینل ہے اور میں اسی کے لئے چینل بنائے جس سے کہ آپ لوگوں کی میں ہلپ کر سکوں چاہے وہ ایڈیویشن سے ریگارڈنگ کوئی بات چیت ہو چاہے آپ کے کیریئر سے ریلیٹیڈ کوئی کواریز ہو تو اس کیا سمجھان کرنے کے لئے یہ میں نے چینل آپ کے لئے پرستود کیا ہے تو آج ہم اس میں چرچہ کریں گے سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایڈیوکیشن سی بی ایس سی کے جو ریزلٹس ہیں دسمی اور بارمی کے کب تک ایکسپیکٹیڈ ہے تو یہ ایکسپیکٹیڈ جو ڈیٹ ہے وہ آپ کو بتا دی گئی ہے مہی کے فرس پیک کے آس پاس ہمارے جو ریزلٹس ہیں وہ آج آ سکتے ہیں ہمارے جو ایگزامز تھے وہ ہمارے لگ بک پندرہ فیبری سے سٹارٹ ہو کر دسمی کے جو ایگزامز سے وہ پندرہ ماس تک ختم ہو گئے تھے اور جو ہمارے پلس ٹو کے ایگزامز تھے وہ لگ بک مہی آٹھ طریقہ لاسٹ ایگزام تھا اور اس کے بعد پھر ساتھ کے ساتھی سی بی سی کی جو ماکنگ سسٹم ہے وہ ایگزامز کے ترنت سات دن بعد یا آٹھ دن بعد مارکنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو ملک ایسا رہتا ہے جیسے آپ کا پہلا پیپر اگر سپوز انگلیش کا ہو گیا آپ کا آٹھ طریقہ اگر فیبری میں پیپر ہو گیا تو اس کے آٹھ دن مارکنگ سسولہ یا آپ سمجھ لیں کہ بیس سے آپ کی مارکنگ سٹارٹ ہو گئے تو ساتھ کے ساتھی مارکنگ کرا دی جاتی ہے سینٹرز کے اندر ایگزام بھی چلتے رہتے ہیں مارکنگ بھی چلتی رہتی ہے اور اس طریقے سے جلد سے جلد ریزرڈز کی کمپلیشن کرنے کے بعد اب جو ایکسپیکٹیڈ ریزرڈز ہیں وہ لگ بگ ہمارے اسی لئے یہی لگائی جاری ہے نوان کی فرس ویک آف مئی یا جادہ سے جادہ سیکنڈ ویک کے سٹارٹنگ میں آپ کے جو ریزرڈز ہیں وہ آ جائیں گے اور یہ جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں الگ الگ ہمارے جتنے بھی نیوز چینلز ہیں ان میں بھی یہی بات چی چل رہی ہے کہ ہمارے جو سی بی سی کے ریزرڈز ہیں وہ کب تک آئیں گے تو جیسے کہ بچے اسی بار میں لگائے بٹھیں کہ ہمارے ریزرڈز کب سے کب آئیں گے تو انہی کے لئے ہم لگاتار آپ کے ساتھ ویڈیو بنایا رکھیں اور سی بی سی کے جو ریزرڈز کا جو روزان ہے وہ لگ بگ جو ہمارا ٹینٹھ کلاس کا ریزرڈز تھا وہ نائنٹی سکس پرسنٹ کے قریب تھا پچھلے سال اور جو پلس ٹو کے ریزرڈز تھے وہ لگ بگ نائنٹی پرسنٹ کے قریب تھا تو اس پرکار کے ریزرڈز ہمارے پاس آنے کی ایکسپیکٹیشنز ہیں اس بار پیپر کی جو مارکیں ہیں وہ ٹھیک ہوئی ہے اور ریزرڈز ہم اس سے بیٹر امید کرنے کی بات کر رہے ہیں تو آپ جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں وہ سٹوڈنٹ گروپس میں ویڈیوز کو جہاں سے جہاں شیئر کریں جو بھی ویڈیو آپ دیکھتے ہیں ان کو اپنے فرینڈ سرکل میں جرور شیئر کیا کریں جس سے کی ہماری جو نالج ہے آگے ایڈمیشن ریگارڈنگر کوئی کوریز ہو تو آپ ہم سے سمپک کر سکتے ہیں ٹین پلس ٹو کے بعد کیا کریں ٹین کے بعد کون سا کورس چنیں جس سے کی آگے ہمارا کیا بینیفیٹ ہوگا یہ تمام باتیں آپ کو اسی چینل کے مادیم سے آپ کو پتائی جا سکتے ہیں تو یہ آپ کا اپنا پلیٹ فارم ہے آپ کمنٹس کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں ہمارے سے لائیب بھی سیشنز ہم کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے ہم آگے آپ کے ساتھ چینل کے مادیم سے اور بھی باتیں جوڑتے رہیں گے تو انہی شبدوں کے ساتھ اس ویڈیو کو یہی کلوز کرتے ہیں تمام ہمارے جو نیوز چینلز ہیں اور جتنے بھی اکھوار ہے بڑے بڑے اکھوار اس میں یہ ہی ہے کہ سی بی سی کا جو ٹین پلس ٹو اور ٹین کا ریزلٹ کب تک آئے گا جب کیسی لگی ویڈیو آپ نے کمنٹ کرنا ہے اور آگے بھی اپنے کمنٹس کے ساتھ اپنے چینل کو سبکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے اور ساتھ میں اس ویڈیو کو جات سے زیادہ شیئر کرنا ہے تھانکیو فر وچنگ می چینل اور میں چندرپکاش آپ کے لیے ویڈیو پسطت کر رہا ہوں موسیقی